بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے کس جگہ گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کس جگہ نہیں پڑھ سکتے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک مسئلہ آپ کا اسی ویڈیو میں حل کر دوں گا جیسا کہ آپ فتاوہ تاتارخانیہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 604 پہ اور اعلیٰ سنن میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 124 کھول کر یہ تمام باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں عام حالات میں آپ عیدگاہ نئے جا کر جہاں عید کی نماز عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر نئے پڑھ کے گھر پہ پڑھیں گے یہ سخت مکروح ہے جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ عید کی نماز کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی چند شرائط ہیں ان کے ساتھ وہ کیا ہے اب تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے نمبر ایک تنہا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا جماعت کا ہونا ضروری ہے جماعت میں بھی امام کے علاوہ کم سے کم تین مقتدی ہوں اور وہ مقتدی بالک بھی ہوں اور مرد بھی ہوں تب جا کر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پہ اور نمبر دو شہر کا ہونا یا فنائے شہر کا ہونا اس کے بغیر آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی اس کو دو طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مسئلہ میں کلیر کروں گا کوئی ڈاؤڈ باقی نہیں رہے گا یہ جو میں سمجھا رہا ہوں کہ فنائے شہر یا شہر وہ ہے کیا آپ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے لیے جمعے کی نماز فرض ہے جمعے کی نماز ضروری ہے تو پھر آپ وہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اب اس کو دوسرے طریقے سے کیسے سمجھئے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے مسجد میں ابھی ہوتی ہے لیکن ہوتی تھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے آپ کے گاؤں میں عید کی نماز آپ کے گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس جگہ گھر پہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ بھی ان شرائط کے ساتھ جیسے مقتدی وغیرہ کے بعد میں نے بتائی آپ کو تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب سمجھے اس کو ایک اور چیز اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی نہیں ہے اور وہاں پر جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں زہر کی ازان بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے اس صورت میں اگر آپ اس گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی عید کی نماز بالکل نہیں ہوگی اس عید کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہاں پر ایک اور کلیر کر دوں مسئلہ کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز تو ہوتی نہیں ہے لیکن دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے اور آپ لوگ وہاں پر جا کر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جمعے سے تعلق ہے اسی طرح عید کے موقع پہ بھی آپ لوگ عید کے موقع پہ دوسرے گاؤں پہ جا کر عید کی نماز پڑھ لیتے تھے اپنے گاؤں پہ اپنے محلے پہ نہیں پڑھتے تھے اب آپ کو اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں اس دن جمعہ کے دن کیا کوئی جو ہے زہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے مسجد میں ازان ہوتی ہے اگر ازان ہوتی ہے تو پھر آپ ایسے گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر ازان نہیں ہوتی ہے جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں مسجد میں طالع وغیرہ ڈال کر مسجد میں ازان بھی نہیں ہوتی ہے کوئی جو ہے زہر کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے جماعت سے اور آپ سب چلے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کیلئے دوسرے گاؤں پہ تو اس صورت میں کیونکہ آپ پر جمعہ کی نماز فرض تھی اسی لئے جمعہ کی شرائط بھی وہاں پر پائی جا رہی تھی اسی لئے جمعہ کی نماز فرض تھی لہٰذا آپ پر عید کی نماز بھی ضروری ہے اس صورت میں آپ عید کی نماز بھی گھر پہ پڑھ سکتے ہیں یہ پوری تفصیل ہے ڈیٹیلز ہے یاد رکھے گا اتنی تفصیل کے ساتھ مشکل سے جو ہے آپ کو کوئی بتائے گا کیونکہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نمبر تین وقت کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں وقت اگر نہیں ہوا ہے تو آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے گے وقت کب ہے سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے رہتا کب تک ہے زوال تک جب تک زہر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے تب تک یہ عید کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے اس کے درمیان درمیان آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن عید کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کریں تھوڑا سے وقت رکھیں کہ لوگ آ کر جھوٹ جائیں یا عام حالت کی بات کہہ رہا ہوں ورنہ لوگ ڈاؤن سب انہیں گھر پہ ہی رہیں گے کوئی کہیں نہیں جائے گا اس صورت میں جلدی سے جلدی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں لیکن لوگ ڈاؤن ہے ایسی صورت میں آپ کے علاقے میں مسجد وغیرہ میں یا عیدگاہ میں جب چند آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ گھر پہ عید کی نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا ورنہ سورت اگر نکل چکا ہے اس کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد تو پھر کوئی بات نہیں ہے آپ کی عید کی نماز بالکل ہو جائے گی اور نمبر چار عید کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جائے گی اسی طرح اقامت بھی نہیں ہے عید کی نماز کے لیے نمبر پانچ عید کی نماز میں نیت کریں گے کیسے وہ سمجھئے اگر آپ امام ہیں اور ایک چیز یہاں پر نیت کے باری میں عربی میں کیسے نیت کریں اردو میں نیت کیسے کریں کہ طریقہ وغیرہ پوری تفصیل details ایک مستقل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں اسی چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں عید کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں پر میں مختصر بتا دوں اصل نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ کر لینا دل میں آپ کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں وہی آپ کی نیت ہے آپ کہیں پر تھے دوڑتے دوڑتے آئے ہیں اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک ہو گئی عید کی نماز میں آپ کی نماز ہو گئی کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد تھا میں عید کی نماز پڑھوں گا امام کے پیچھے پڑھوں گا ہو گئی آپ کی نماز یہی تو آپ کی نیت ہے اسی کو نیت کہتے ہیں تو یہی ہے نیت اگر امام ہے وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں عید کی نماز اگر اردو میں الفاظ ادا کرے گا اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں عید کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ کا بے شریف کی طرف اللہ اکبر امام نیت اس طرح کرے اگر مقتدی ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس طرح نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے دو رکعت عید کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر بالکل اس کی نماز شروع ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہاں ایک اور مسئلہ اگر امام کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں مقتدیوں میں امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے عورتیں بھی ہیں پھر امام کے لیے یہ ارادہ کرنا کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں دل میں صرف سوچ لے گا یہ ضروری ہے اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے امام کو جانتا ہی نہیں ہے امام پیچھے عورتیں ہیں وہ بس نماز پڑھا دیا اب کسی بھی عورتوں کی ایک بھی عورتوں کی مرد وغیرہ سب کی نماز ہو گئی لیکن عورتیں جو پیچھے ہیں کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی اسی لیے عورت کی نیت کرنا امام کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کیوں؟ لوگ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے گھر میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں گھر کی جو عورتیں ہیں یہ جو گھر میں پڑھیں گے میں بتا رہا ہوں اس صورت میں اتنا خیال رکھئے آپ کے گھر کے علاوہ آس پڑھوز کے آدمی آپ کی گھر کو نہیں آئیں کیوں؟ اگر آئیں گے تو پھر لوگ ڈاؤن کا فائدہ کیا رہا؟ جب آپ ایک جگہ دس بیس آدمی جمع ہو کے دو چار گھر والے جمع ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے تھے تو پھر لوگ ڈاؤن سے کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اسی لیے آپ ایک جگہ جمع نہ ہو اگر آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو پھر آئیت کی نماز پڑھئے ورنہ آپ کے لیے عید کی نماز ضروری نہیں ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بات نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ کے گھر میں نہیں ہیں تو مت پڑھئے ہاں اگر آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں آس پڑھ اس کے آدمی کو بلکل مت بلائیے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز اگر گھر کی عورتیں اس جماعت میں شامل ہو رہی ہیں پھر بلکل جائز ہے شامل ہو سکتی ہیں بیچ میں پردہ وغیرہ لگا دیجئے اگر سب کی سب مطلب وہیں جو گھر کی عورتیں ہیں ماں بہن ہیں یعنی سب کے سب محرم ہیں کوئی غیر محرم نہیں ہے اب پردے کی بھی ضرورت نہیں اگر کوئی غیر محرم ہے تو پھر پردہ لگا دیجئے اسی لئے مرد کی سب بنائیں کہ اس کے پیچھے پردہ لگا کہ پھر عورتوں کی سب بنا دیجئے اس طرح آپ نماز پڑھا سکتے ہیں ہاں ایک کلیر کر دو مسئلہ یہاں پر بہت ضروری ہے وہ جو عورتیں شامل ہوں گی وہ گھر کی عورتیں آپ کے آس پڑوس کی عورتیں اگر شامل ہو جائیں گی تو پھر یاد رکھئے نئے گھر کی عورتیں شامل ہونا جائز ہوگا نئے باہر کی عورتیں سب کے لئے ناجائز کیوں اس لئے کہ جب پڑوس کی عورت آ کے آپ کے گھر پہ نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر مسجد جانا اس کے لئے اور جائز ہو جائے گا جبکہ مسجد جانا اس کے لئے جائز نہیں ہے عورت کے لئے نماز کے لئے نماز پڑھنے کے لئے تو پھر کیا مسجد سے پاک جگہ تمہارا گھر ہے اس لئے آز پڑوس کی عورتیں بلکل شامل نہیں ہونی چاہیے آپ کے گھر کے بلکل گھر کو لگ کر بھی کسی کا گھر ہو وہ عورت بھی آپ کے گھر میں نماز میں شامل نہ ہو وہ اپنی نماز الگ پڑھے ہاں اگر آپ کے ہی گھر کی عورتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر آپ شامل کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل سے ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے امام کیسے پڑھائے گا مقتدی کیسے پڑھیں گے وہ بتاتا جاتا ہوں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں گے نیت کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سنا پڑھیں گے آہستہ سے پڑھیں گے آپ بھی آہستہ سے سنا پڑھئے گا اور سنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے اگر آپ کے سنا پڑھنے سے پہلے امام صاحب سنا پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں تو آپ سنہ چھوڑ دیجئے کوئی بات نہیں ہے جتنا آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنی چھوڑ دیجئے اگر آپ سنہ مکمل پڑھ چکے ہیں کوئی بات نہیں مکمل پڑھئی ہے اس کے بعد سنہ پڑھ کے مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک چھوڑ دیں گے اسی طرح آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں مقتدی امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر زور سے امام زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن مقتدی اللہ اکبر کہتے ہیں نہیں ہے مقتدی کو زور سے کہنا نہیں ہے لیکن وہ آہستہ سے بھی نہیں کہتے کتنی بڑی غلطی ہے جبکہ ایسی حالت میں نماز سخت مکروح ہوگی یاد رکھئے کیونکہ زائد تکبیر کا کہنا واجب ہے امام کے لئے بھی مقتدی کے لئے بھی اسی لئے آپ بھی امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کہیں گے آہستہ سے مقتدی اور ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد کتنی دیر رکیں گے بس دو چار سیکنڈ رکیں گے زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے پھر اس کے بعد اٹھائیں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے دو مرتبہ تکبیر کہہ چکے ہیں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ چکے ہیں اس کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے پڑھیں گے اب مقتدی جو ہے اس کے بعد پلکل چپ چاپ رہے گا کچھ بھی نہیں پڑھے گا ایک بھی جملہ نہیں پڑھے گا پوری قرار تک خاموس رہے گا ایسے ہی چپ چاپ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے پڑھنے والا اور جو امام ہے وہ تو عوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے لیکن آہستہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب زور سے قرار شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھنا شروع کریں گے الحمدلشریف مکمل کریں گے اس کے بعد امام صاحب جیسے ہی مکمل ہو جائے آمین آہستہ سے کہیں گے غریل مقدوبی علیہ ملوطالین کہنے کے بعد آمین کہیں گے امام صاحب بھی آمین کہیں گے آپ بھی امام کے پیچھے آمین کہیں گے لیکن آہستہ سے حامین کہیں گے زور سے نہیں کہیں گے اس کے بعد پھر آپ چپ ہو جائیں گے امام صاحب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور آہستہ سے پڑھیں گے اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ ملائیں گے کوئی بھی سورت یاد ہو وہ پڑھیں گے آپ کو کوئی بھی سورہ یاد ہے چھوٹی سی سورت یاد ہے کُلُوَ اللَّهُ اَحَدْ يَادْ ہے اِنَّا عَتُوِنَا یَادْ ہے والعصر یاد ہے کوئی بھی سورہ آپ جو جانتے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے کوئی متعینہ طور پر کہ یہی سورہ پڑھنا ضروری ہے واجب ہے فرض ہے عید کی نماز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سورہ مکمل کرنے کے بعد رکو کو جائیں گے رکو میں آپ بھی جائیں گے اور جس طرح عام اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی رکو کریں گے رکو سے اٹھیں گے سجدے کو جائیں گے سجدے میں تسبیح ہے وہ آپ تسبیح ضرور پڑھئے گا سنت ہے آپ کے لئے پڑھنا لیکن آہستہ پڑھئے گا امام بھی آہستہ پڑھیں گے تو یہ خیال رکھنا ہے اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے امام کے پیچھے پیچھے اس کے بعد امام صاحب اب جو ہے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے عوض باللہ نہیں پڑھیں گے سنا بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ دوسری رکعت ہے سنا اور عوض باللہ پہلی رکعت کے لئے ہے دوسری رکعت کے لئے نہیں ہے تو امام صاحب جو ہے اب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آہستہ اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چلے گی قرآت شروع کر دیں گے پھر علمد شریف مکمل کریں گے وہی آمین کا مسئلہ ایسا ہی آئے گا پھر سورہ ملائیں گے اب سورت جب مکمل ہو جائے گی یہ سورہ پڑھ لیں گے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی سورہ دوسری رکعت میں بھی لیکن اتنا خیال رہے ایک سورہ جو آپ پہلی رکعت میں پڑھے ہوئے تھے اس سورے کے بعد جو سورہ ہے ایک سورہ اس کے بعد والی چھوڑ کر ایک سورہ نے پڑھی ہے یعنی ایک سورت پہلی رکعت میں جو پڑھے ہیں اس کے بعد میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھیں گے یہ آپ کے لئے مکرو ہے دو سورہ چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں تین سورہ چار سورہ چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن بیچ میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا دوسری رکعت میں مکرو ہے اسی طرح اگر آپ پڑھ رہے ہیں الٹا یعنی آپ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہوئے تو اس سے پہلے والی سورہ پڑھ رہے ہیں قرآن کو الٹی طرف سے لے کے جا رہے ہیں یعنی آگے پڑھنے کے بجائے آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں اس حالت میں بھی یہ مکروح ہے جان بجھ کے انجانے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں آپ کی نماز بالکل دورست ہے لیکن جان بجھ کر ایسے قرآن کا الٹا پڑھنا نماز میں یہ مکروح ہو جائے گی اور اگر آپ کو ترتیب یہاں جائے تو آپ ترتیب سے پڑھ لیجئے یہ بہتر ہے جو آپ سورہ پڑھے ہیں اس کے بعد جو سورہ تھے وہ سورہ پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں ورنہ آپ کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ان دونوں مسئلے کے خیال رکھنا ہے ایک سورہ بیچ میں نہیں چھوٹے اور الٹا نہیں ہو قرآن اس کے بعد اب جب دوسری رکعت میں قرآت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے ایک تکبیر ہوئی آپ بھی ایسے ہی کریں گے جیسے پہلے رکعت میں آپ کی ہوئے تھے پھر دوسری رکعت میں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کان تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے آپ بھی ایسے ہی کرئے گا کتنی تکبیر ہوئی دوسری رکعت میں دو تکبیر پھر تیسری مرتبہ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اب اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے کیوں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس لیے نہیں اٹھائیں گے یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے یہ رکو کے جانے کے لیے ہے وہ تکبیر جو زائد تکبیر ہے وہ نہیں ہے رکو کی تکبیر ہے لہذا رکو کی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکو میں جانا ہے آپ کو بھی اور امام صاحب کو بھی اس کے بعد پھر رکوع ایسے ہی کریے گا جیسے کرتے ہیں عام طور پر پھر سجدہ کریے گا عام طور پر جیسے کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جائیے گا دو رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو رکعت جب آپ کی مکمل ہوگی جو دو سجدہ کر کے بیٹھیں گے اس میں آپ بھی اتحیات پڑھئے گا امام بھی اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اور پھر اس کے بعد امام صاحب دروش شریف پڑھیں گے دعائے معصورہ پڑھیں گے آپ بھی دروسری پڑھیں گے دعائے معصورہ پڑھیں گے پھر سلام پھیر دیں گے یہاں پر کچھ ضروری باتیں وہ بتاتا ہوں آپ کو بہت اہم ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتحیات مکمل ابھی کیے نہیں ہیں تشہد صرف تشہد تو اس سے اس کو مکمل کرنے سے پہلے پہلے اگر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں آپ کے لئے ضروری ہے آپ اس کو پہلے مکمل کریں گے پھر سلام پھیریں گے لیکن اگر آپ تشہود مکمل کر چکے ہیں اتہیات مکمل پڑ چکے تھے اس کے بعد دروشری پڑھ رہے تھے امام صاحب سلام پھیر دیئے یا دروشری بھی مکمل کر کے دعا پڑھ رہے تھے امام صاحب سلام پھیر دیئے پھیر دیتے ہیں ایسی صورت میں اب آپ کے لئے اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے اسی حالت میں جتنا پڑھ رہے تھے وہیں پر چھوڑیے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے امام صاحب دائنی طرف سلام پھیریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے آپ بھی یہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیجئے پھر بائیں طرف پھر آپ بھی بائیں طرف سلام پھیر دیجئے اس کے بعد جب یہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے ٹھیک ہے دعا کیسے کریں گے امام صاحب بھی دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر جیسے عام طور پر نماز کے بعد کرتے ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یہ دعا مختصر کریں گے لمبی دعا نہیں کریں گے مختصر دو چار منٹ دعا کر کے پھر اس کے بعد خدبہ شروع کریں گے خدبہ دیں گے خدبے کا طریقہ کیا ہے پوری تفصیل سے ایک ویڈیو مستقل میری اسی چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہیں آئی ہوگی تو آ جائے گی انشاءاللہ تو اب خدبہ دیں گے خدبے میں دیکھئے ممبر کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے سنت ہے اس کو مت چھوڑنا سنت پھر کیسے کریں گے ممبر تو آپ کے گھر میں نہیں ہے آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے کچھ ایٹے رکھ دیجئے کچھ لکڑی وغیرہ رکھ دیجئے یا کچھ سٹول وغیرہ چیار وغیرہ کچھ رکھ دیجئے تاکہ اس کو اوپر کھڑے ہوگا خدبہ دیں وہ آپ کا جو اونچی چیز ہوگی وہ آپ جو اونچا سامان آپ کا ہوگا وہ آپ کا ممبر بن جائے گا تین سیڑھی کا ہونا تین زینے کا ہونا ممبر پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے ہاں اگر ہے تو اچھی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی اونچی چیز رکھ کر آپ خدبہ دے سکتے ہیں تو اب خدبہ دیں گے دو خدبہ دیں گے دونوں خدبے کے درمیان بیٹھیں گے اور خدبے میں اتنا جو ہے دیکھیں یہ جو عید کا خدبہ ہے یہ ضروری نہیں ہے بغیر خدبے کے بھی آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی لیکن جمعہ کی نماز بغیر خدبے کے نہیں ہوگی اسی لئے عید کی نماز اگر آپ خدبہ نہیں دیتے ہیں تب بھی ہو جائے گی لیکن عید کا خدبہ دینا سنت ہے اگر چھوڑیں گے تو پھر بہت غلط ہوگا کیوں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے آراز کرے ہٹ جائے وہ جو ہے ہم میں سے نہیں مسلمانوں میں سے نہیں ہے کتنی سخت وعید ہے اسی لئے اس کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کو بھی ہلکے میں مت لیں اور نہیں چھوڑیں ایسی صورت میں آپ خدبہ ضرور دیا کریں اگر آپ کو خدبہ یاد نہیں ہے دیکھ کر دیتیجئے کتابیں موجود ہیں آپ دیکھ کر دے سکتے ہیں یا ابھی بھی وقت ہے یاد کر لیجئے اس کو یاد کر کے آپ خدبہ دے سکتے ہیں اگر وہ خدبہ آپ کو نہیں معلوم آپ نہیں دے سکتے ہیں یاد نہیں ہو پا رہا ہے ایسی صورت میں آپ پہلے خطبے میں الحمدہ شریف پڑھ دیجئے اور دروش شریف پڑھ دیجئے نماز جب أعام طور پر دروش شریف پڑھتے ہیں وہی دروش شریف پڑھ دیجئے کوئی بات نہیں ہے اور دوسرے خطبے میں 昨بہ دے گا تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسرے خطبے کے لئے آپ جو دوسرا خطبہ دیں گے دوسرے خطبے میں آپ پھر سے دوبارہ وہی الحمدہ شریف پڑھ دیجئے اور کوئی سورہ پڑھ دیجئے کوئی سورہ خطبے میں بھی آپ اس کو پڑھ دیجئے اس کے بعد آپ کوئی دعا یاد ہے دعا بھی پڑھ دیجئے یا پھر کلمہ یاد ہے یا پھر آپ اگر خطبے میں یہ کہنا چاہیں گے کوئی دعا آپ کو یاد ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اسی طرح آپ کو دروشتری بات پڑھنا چاہتے ہیں دوسرے خطبے میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ خدبے کا طریقہ مختصر میں نے بتایا ورنہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میری موجود ہے تو اس کے بعد خدبہ دے کر دو خدبہ دے کر بیٹھ جائیں گے اب کوئی دعا نہیں ہے اب اپنے سب اپنے گھر چلیں گے یعنی اپنے گھر پہ ہی تو ہیں لیکن اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی ہے خدبہ بھی مکمل ہو گیا اب جو ہے خدبے کے بعد دعا نہیں ہے دعا جو ہے نماز کے بعد ہے پوری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا یاد رکھئے گا ایک ایک جز اسی ویڈیو میں آپ کا حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں کیونکہ میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد ایک ایک مسئلہ چن چن کر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں